قائد عظم ڈے بناتے ہیں اپنے بچوں کے بڑھ ڈے بناتے ہیں تو نبی کا بڑھ ڈے بناتے ہوئے آپ کو تکلیف ہوتی ہے نہیں جناب ایسا نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ایک ریلیجس پرسنیلٹی ہے آپ کے ساتھ کوئی ایسا عقیدہ ملصوب نہیں کیا جائے گا جو آپ کی اجازت کے بغیر ہو رہا ہوں کیونکہ پھر وہ دین بن جائے ڈاکٹر اقبال یا محمد علی جناہ یا اور پرسنیلٹی ان کو ہم اپنے پولیٹیکل لیڈرز کے طور پر لے رہے ہوتے ہیں بزبی پیشوا کے طور پر تو نہیں لے رہے ہوتے ہیں نبی علیہ وآلہ وسلم کی پرسنیلٹی تو ایک سنسٹیو ایشو ہے نا کہ ہم ان کے ساتھ کوئی چیز لیٹ کریں اور پھر اگر آپ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی چیز ایسی لیٹ کر رہی ہے تو ہم معصومانہ سوال جب ان سے کرتے ہیں کہ بتائیں کہ جب مولا علی کوفہ شفٹ ہو گئے دار الخلافہ انہوں نے کوفہ شفٹ کر دیا اور مولا علی وہ ہے جو تین خلافہ کے ساتھ نائب کی حیثیت سے رہے اور چوتھے نمبر پہ خود خلیفہ بنے کوئی عدیس کو چھپی رہ گئی تھی تو ان تک تو پہنچ گئی تو جو پانچ سال کوفے میں مولا علی رہے تو وہ جو پانچ سال بار ربیل اول کا دن آتا تھا اس میں جو مولا علی جنسہ کرواتے تھے کوفے کی بڑی جامعہ مسجد کے اندر اس میں معلومانہ خصوصی کون ہوتا تھا یہ آگے سے کہیں کہ ہاں ایک ایک کرتا ہے سوال جیز نہیں ہوئے گا جو تنسی ہاں کر کے ساڑھے عشق نو چیلنج کرو گے پھر اسیتے ہیں جی پوچھا گے کہ مولا علی جو ہیں وہ دات کی سے پڑھواتے تھے کوفے کی جامعہ مسجد میں تو آپ کو چیرہ لٹکا کے گئے تو جو کام اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا وہ آپ شروع کر کے اور اس کی بنیاد میں باقی تمام مقارنے فکر کو گستاگ ڈکلیئر کریں اور جب جڑیشری میں بات پیش ہو یعنی ہماری دالت میں تو کہیں کہ نہیں جی ہم تو اس سے مستاگ سمجھتے ہیں اگر کوئی نہیں کرتا ہم اسے کوئی گستاگ نہیں کہتے تو سر پھر آپ یہ شیر جگہ جگہ لکھ کے کیوں لگاتے ہیں نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدے ایربی الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبی تو خوشیاں منا رہے ہیں یہ مفتی آمد یارخان نیمی صاحب جن کا مزار گجرات میں ہے جنہوں نے جال حق کتاب لکھی ہے ان کا یہ شیر ہے آپ نے پوری امت کو ابلیس منا دیا صابہ تابعین تبہ تابعین کے مبارک دور میں جتنے مسلمان ہیں ان کو ابلیس کہہ دیا کیونکہ وہ آپ کے طریقے میں تو ملاد نہیں مناتے تھے تو وہ تو وہی طریقہ تھا جو صحیح مسلم میں ہے میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وہی نازل ہی تو بتائیں پھر مولا علی نے کس طریقے سے ملاد منایا ہے پھر آپ کو یہ ڈھیلا سا مو بنا کے بتائیں گے کہ آجی وہ حضرت نے بھی فتاور اس گئے میں لکھا ہے ہمارے بزرگ بھی بتاتے ہیں کہ ایک ایوبی بادشاہ تھے اہل سنت تھے یہ اہل حدیثوں کہتے ہیں نا شیعہ نے شروع کروا ہے شیعہ نے نہیں شروع کیا آپ گوگل میں بھی جا کے لکھیں تو پوری اسٹریس کی آ جائے گی آپ کو ابھی کی پیڈیا کے اندر یہ ایک سننی بادشاہ تھے الملک المزفر ایوبی سلطنت جو چلی تھی نا اب تو ارتکل ڈرامے میں آپ کو پتا چل گیا ہوگا ایوبی اور عثمانی وہ والی فرق وہ بھی اس میں بتا رہے ہیں ایوبی سلطنت کے یہ ایک تھے بادشاہ چھے سو تیس ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور اسوی اعتمار سے دس سو تیس ایسوی آج چل رہا ہے یہ دوہزار اکیس تو آلموسٹ آپ سمجھ لیں ایک ہزار سال پہلے کی بات ہے تو انہوں نے چھے سو چار ہجری کے اندر پہلی دفعہ ان کو کسی نے ظاہر ہے جب آپ کو کرنے کو کوئی کام نہ ہو تو پھر کوئی نہ کچھ چیز سوچتی ہے تو انہوں نے بارہ رو بیلبل کے دن علماء کو جمع کیا اور محفل نات اور وہ جو صوفیاء کا وہ طریقہ ارتقل ڈرامے میں آپ دیکھ رہے ہیں وہ ناچ کود کے جو ذکر کرتے ہیں وہ اور جناب کھانے اور پکوان بڑے پکوا کے تو علماء کیا اکرام مسلم کیا تو زہرہ اب علماء نے کہا کہ لو جی سال بعد یہ بھی روٹی ماری کھل گی تو ان میں سے ایک مولوی نے ایک کتاب لکھ دی ملاد کے ثبوت پہ یعنی کام وہ اس سمانے میں شروع ہے اور اس میں ثبوت پہ آگئی اچھا اب وہ شروع ہو گیا زہرہ اب اس سمانے میں تو نیا کام تھا لوگ محالفت کرتے تھے لیکن آج تو ہزار سال پرانا ہو چکا ہے تو یہ کہتے ہیں پرانے بزرگوں کو انجینئر برا کہتا ہوں میں پرانوں کو نہیں برا کہتا ہوں میں درمیانوں کو کہتا ہوں آج سے ہزار سال پہلے پرانا کیسے ہو گیا ہزار سال بعد تو میں بھی پرانا ہو جاؤں گا درمیانے ہیں پرانے وہ ہیں جو صحابہ تابعین تبہ تابعین اہلِ بیت وہ پہلے تین سو سال جو بخاری مسلم میں حدیث ہے سب سے بہتر زمانہ میرا پھر صحابہ کا پھر تابعین کا پھر تابعین کا اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو جھوٹی گوائیاں دیں گے امانت میں خیانت کریں گے اور مٹاپنے کو پسند کریں گے کپڑے ان کے سنن کے مطابق ہوں گے پیٹ منافقین والا ہوں گے سورہ محمد میں آئے یہ ایسے کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں اور سورت المنافقون میں آئے ابھی ان کے جسموں کو دیکھو تمہیں تاجب میں ڈال دیں یقین کریں واقعی میں ان کو سوفوں میں بیٹھے ہوئے دیکھتا ہوں نا آدھا پیٹ اس طرف لڑتا ہوا ہے آدھا اس طرف کتنے بڑے فل سائز اس میں بڑی مشکل سے سفید کپڑوں میں ان کے موٹے پیٹ چھوک جاتے ہیں کسی کو بیماری ہونا دماتا ہے لیکن زارے دن ہی بیمار ہوگئے یا تارج میز آب بھی ہیں نا ان کا تو پیٹ نہیں اکلا ہوئے تو یہ کیا ہوا کہ جو بھی عالم بنتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے پیٹ کے اتبار سے کھاتے ہی بہتا ہے زیادہ تر تو وہ روٹی روزی ان کی کھل گی اور وہ پھر سلسلہ ایسا شروع ہوا پھر جلتی پہ تیل کا کام کیا سلطنت عثمانیہ نے یہ ارتغل صاحب کی انات میں انہوں نے پندرہ سو اٹھاسی عیسوی کے اندر آٹھ سے آل موسٹ آپ سمجھ لیں چیزو سال پہلے یہ پانچ سو سال پہلے کہہ لیں انہوں نے سلطنت عثمانیہ جو تین بریازموں میں بھیلی بھی تھی سرکاری سطح کے اوپر بارہ ربیل اول کی چھٹی ڈکلیئر کر دی وہاں سے پھر اسے اور تقویت مل گئی اور وہ سلسلہ اب تک چلتا ہے اور اسی کی باقیات یہ ہیں کہ پاکستان میں پھر بارہ ربیل اول کی چھٹی ہوئی اور یہ سارے کے سارے معاملات اس طریقے سے چلے یہ اس کی پوری ہسٹری ہے جس کا تعلق صحابہ تابعین تبا تابعین بات کے لوگوں پہلے آپ سمجھ لیں چھ سو سال کے لوگوں کے ساتھ کا کوئی تعلق نہیں اور یہ ساتمی صدی جو ہے نا یہ مسلمانوں کے اوپر افتاد بن کے ٹوٹی ہے گمت خزرہ بھی ساتمی صدی ہجریمی رکھا گیا اور یہ خود عالی حضرت بھی لکھ رہے ہیں بلکہ آپ کو وفا ایک کتاب ہے علامہ سمہودی المتوفا نائن لائمن ہجری کی جو تاریخ مدینہ پہ دنیا میں اتھینٹک ترین بک مانی جاتی ہے اردو ترجمہ اس کا ہو چکا ہے اوری اسلامی ہسٹری ہے مدینے کی صرف مدینہ شریف کی چار پانچ سو صفوں پہ وہ کتاب اس میں گمت خزرہ کی ہسٹری لکھی ہے کہ سکس سیونٹی ایٹ ہجری میں نبیل اسلام کی وفات کے ساڑھے چھ سو سال کے بعد یہ لکڑی کا گمت لاکے قبر رسول کے اوپر رکھا گیا ایک فاطمی بادشاہ نے اور جب رکھا گیا جس وزیب میں مشورہ دیا تھا لوگوں نے اس کے لئے بدعائیں کی حتیٰ کہ اسے معذول کر دیا گیا اور لوگوں نے کہا کہ اس سے سزا ملی ہے اس کام کی جو اس نے یہ الٹا مشورہ دیا تھا آج سعودی حکومت کی جرت لی کہ اس گمت کو اٹھا سکے شیخ البانی آخری وقت تک سعودی حکومت کے خلاف رہے اس مسئلے میں شیخ البانی کو انہوں نے سعودیہ سے نکال دیا انہوں نے کہا یار یہ تم نے کیا جواز پروائیڈ کیا لوگ کہتے ہیں آپ گمت اٹھا دیں گے تو قبر مبارک ننگی ہو جائے گی ناؤلو بللہ قبر مبارک تو حجرے سید آئیشہ میں ہیں سلام اللہ علیہ وہ ننگی نہیں ہوگی نہ وہ پہلے ننگی تھی گمت اٹھانے سے کوئی فرق نہیں پڑھنا لیکن پوری دنیا میں جواز اس کو بنایا ہوئے ہو اس چیز کو جو ساڑھے چھے سو سال کے بعد ہوئی ہے صحابہ اکرام سونے کا گمت رکھ دیتے ہیں لیکن صحیح مسلم کی حدیث میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر امارتیں مت بناو قبروں کو پکا مت کرو اور قبروں پر مت بیٹھو نہ مجاور بن کے بیٹھنا نہ فیزیکلی بیٹھنا ورنہ صحابہ کے دور میں عبت السخرا دوم آف در راک یورو شلم میں اس چٹان پہ جس چٹان سے نبیل اسلام میراج کے لیے تشریف لے گئے عبد الملک بن مروان کے دور میں یہ آلموسٹ آپ سمجھ لیں سیونٹی ایٹ ہجری کے اراؤنڈ اماؤٹ یہ گمت بنایا رونے گمت بنانے کی ٹکنالوجی تو قبل از مسیح ہے یہ آیہ صوفیہ جو اسطنبول میں اب انہوں نے کھولا ہے یہ نبیل اسلام کی پیدائے سے پہلے کا بناو ہے تو ذرا اس کا گمت دیکھیں گمت خضرہ جیسے درجنوں گمت ہوں اسے بڑا اس کا ایک دوم ہے اور جب دنیا کی سپر پاور حضرت عمر کے زمانے میں مسلمان بن چکے تھے تو ایک گمت حضور کی قبر موارد پر کیوں نہیں رکھ دیا ان کو پتا تھا ہے یہ ہے کتابوں کا دین تو اسی لیے ہم ارز کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لیں اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا نبی اور ہے بابوں کا نبی اور کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور بابے بھی اسی دین اسی رب کو اسی پیغمبر کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں رپورٹ ہوئی ہیں وہ ان کوالٹیز کے ساتھ مانتے ہیں جو ان کے بابوں نے رپورٹ ہوئی ہیں اب ہم تو پیار محبت سے سمجھائی سکتے ہیں غصہ نہیں کسی پر کھا سکتے ہیں ان چیزوں کو لوگ پھر جذبات کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں